میں یہاں سے ہنڈی کے ثرو پیسے بیچ کون کو دے رہا ہوں ہم اسے کام کریں اور اس چیز کو کیش کریں تینکیو اسلام علیکم تھوڑا سا بغیرت بڑھنا پڑتا ہے تھوڑا سا آگے جانا پڑتا ہے خود بلا کہ کوئی نہیں لے کیا ہے کوئی ٹائم ہوتا ہے نا بزنس کلیک کرنے کا یہ ٹائم ہے بزنس کلیکشن کا اس ٹائم پر اس کو ہائی لائٹ کر کے بزنس کو کلیکشن کریں باقی ہم اس ایونٹ کو کیش نہیں کر پائیں گے تو شاید ہم اپنا نقصان کریں گے میں یہاں سے ہنڈی کے ثرو پیسے بیچ کون کو دے رہا ہوں میں یہاں سے ہنڈی کے ثرو پیسے بیچ کون کو دے رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھنے ہیں واش آئیں جب میں ہوں آپ کا مذبان طائر نسیل ناظرین بی فور یو ایس آر گروپ آف کمپنیز کو ایک کریڈ لیاتا ہے کہ ایک ایسے شخص میں جو جس کے خلاف نیب انکوائری کر رہا ہے اس نے ایک بہت بڑا کیٹیل کا ایونٹ اورگنائز کروایا لیکن وہ ایونٹ بہت اچھا ہوا اس کے سارا کریڈٹ جہاں پہ وزرین امازاد کشمیر کو جاتا ہے وہی پہ صرف رحمان خان نیازی کو بھی جاتا ہے کیونکہ وہ تو لوگوں کو لوٹنے کے لیے آئے ہیں اور یہ ایونٹ اورگنائز کروانے کے بعد بھی انہوں نے جو اپنے وائس نوٹس کیے اس میں بھی وہ اپنے لیڈرز کو اپنے نمران کو یہ ترجیح دے رہے ہیں کہ اس کو کیش کریں اب کیش کیسے کریں یعنی کہ ویڈرال تو انہوں نے شروع کیا ہے تین سو ڈالر تک اب دیگر جو اور ویڈرال ہیں وہ کیسے ملے گے کیونکہ بینک اکاؤنٹس نیب کی جنٹیپ فریز کیے گیا ہے اس میں کچھ میں پروگرام میں آگے چل کے آپ کو وائس نوٹس سناؤں گا ایک اس شخص کا بھی وائس نوٹس سناؤں گا جو ماضی میں بھی پونزی سکیم میں رہا عوام کو لوٹتا رہا اب وہ گلیات سے الیکشن لڑا ہے ناظم کا مسلم نون کی جانب سے ان کو شاید ٹکٹ ملا ہے یا کیا ہے انہوں نے بینرز عویزہ کی ہوئے گلیات میں وہاں بھی ہماری ٹیم موجود ہے اس کے اوپر بھی میں آپ کو رپورٹ بناوں گا کہ یہ گلیات میں جو ملک نویر ہیں جو ایک نوصر باز ہیں یہ وہاں پہ عوام کو کیا کہتے ہیں کہ ان کے امپورٹ ایکسپورٹ کی بزنس ہیں پوری دنیا میں ان کا بزنس ہے اور وہ اب الیکشن لڑے ہیں اور وہ اس لیے لڑے ہیں تاکہ وہاں کی جو عوام ہیں ان کو امپورٹ ایکسپورٹ کی بزنس کی طرف لگایا جائے بڑے بڑے سہانے خواب جس طرح یہ پونزی سکیموں میں انہوں نے خواب دکھائیں ہیں عوام کو اسی طرح ملک نویر نے اپنا جو ان کا ابائی حلقہ ہوگا وہ جہاں سے وہ الیکشن لڑے ہیں وہاں پہ بھی جو غریب لوگ ہیں ان کو بڑے سہانے خواب دکھائیں ہیں بڑے سپنے سے جائیں ہیں اور بڑی لالش بھی سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے دیا خیر اس کے اوپر گلیات سے آپ کو پروگرام ضرور آنے رہو گا وہ آپ ضرور دکھے گا کہ وہاں کی گلیات کے عوام ملک نویر کیا متعلق کیا سوٹی ہے ملک نویر نے جو وہاں پہ لوگوں کو کہا ہے کہ وہ کس طرح کا بزنس کر رہے ہیں وہ ان کی زبانی میں آپ کو انشاءاللہ بہت جلد سنواؤں گا لیکن ایس آر گروپ یا بی پور یو گلوبل ہے تو غیر کلونی کیونکہ ایس آر گروپ بھی کہیں پہ ریجسٹرڈ نہیں ہے جو بی پور یو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ایس ایسی پی نے جرمانہ کر دیا وہ بھی کہیں پہ ریجسٹرڈ نہیں ہے اب سیفور احمان خان نیازی نے اپنے آپ کو میں تو کہوں گا سیفور احمان خان نیازی نوسر باز ہے میں نہیں کہتا بلکہ ایس ایس پی نے جب ایک کمپنی کو جرمانہ کر دیا تو اس کا مطلب ہے وہ پاکستان کا بڑا نوسر باز ہے کیونکہ نیب بھی یہ عدالت میں انہوں نے یہ دلائل دیئے کہ یہ نیب کی طریقہ سب سے بڑا سکیم ہے اب یہ نیب کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا کیونکہ سیفور احمان خان نیازی کو لالچی لوگوں نے موس میں پاکستان کا لقب دیا لیکن میں ان کو نوسر باز کا لقب دیتا ہوں جس طرح کہ وہ کام کر رہے ہیں کیپیل کا ایونٹ ارگنائز کروایا گیا میں نے اس پر پہلے پروگرام کیا تو سیفور احمان خان نیازی نے ریبٹل میں ایک ان کے جو موٹیویشنل سپیکر ہیں راجہ ریاض ان سے پروگرام کروایا لیکن پھر بعد ازاں مافی تلافی ہوئی جو آر ایک ملک ہے پریزیڈنٹ کے کیپیل کے پھر ان کو ٹائٹل ملا اب اس ٹائٹل کے اوپر بھی سیفور احمان خان نیازی جو کہ بڑے نو سرباز ہیں وہ عوام کو بلکہ اپنے ممبران کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیش کیا جائے اور عوام سے مزید انویسمنٹ لی جائے اب میں نے جس طرح آپ کو ناظرین بتایا تھا کہ بی فور یو پرانی بی فور یو نہیں احسار یعنی کہ پرانا بھی نو سرباز نیا بھی نو سرباز چہرہ وہی صرف کمپنی کا نام چینج اب اس میں نے کہا تھا کہ ان میں آپس میں پود پڑ چیتی ہے اب دیکھیں جو میں خاتون کے اوپر بات نہیں کروں گا لیکن جو سات کا ٹولہ ہے جس کی سرپرستی شیخ شامی کر رہے ہیں ان میں ملک نوید اور وہ لوگ جو سفر احمان خان کی اہلیہ ہے دیکھیں ہمارے لیے وہ قابل اقرام ہے مہدرم ہے ان کا جو کردار ہے وہ جانے لیکن وہ گر ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں تو یہ ان کا ذاتی قیل ہے ذاتی قول ہے اس کی اوپر میرے خیال سے شیخ شامی جاتے ہیں جو اپنے آپ کو امام مسجد بھی کہتے ہیں ملک نوید جیسے جو اپنے آپ کو بہت لائل شو کرتے ہیں اور جو ان کا ساتھ رکنی ٹولہ ہے وہ کیسی کیسی ان کے گروپوں میں باتیں چل رہی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن خدارہ آپ اگر کاروبار کر رہے ہیں غیر قانونی کاروبار کو صرف اپنے تک محدود رکھیں خواتین تک محدود مت کریں آپ بالکل باہر نکلتے جا رہے ہیں اور جس طرح کی آپ کا ساتھ رکنی جو ٹولہ ہے ان کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے یا مختلف گروپس میں اس خاتون کے متعلق جو شیفر ایمان خان کی آئلی ہے تو اس کو ڈسکس مت کریں یہ بزنس ہے ایک بزنس کے ذاتیات کے اوپر آپ کتنے زیادہ گندے کمرس کرتے ہیں لیکن میں وہ پڑھتا ہوں ہستا رہتا ہوں کیونکہ جس طرح آل پاکستان پروجیکٹ کے اوپر میں نے پروگرام کیا اس طرح انہوں نے کہا آل پاکستان پروجیکٹ بلکل ٹھیک ہے آخر کا ریفرنس دائر ہو گیا گرفتار ہوا جو آدم ہوں میں مجھوڑ رہی ہے اس طرح بی پور یو کے اوپر میں نے پروگرام شروع کیے پہلے تو مجھے اس شخص نے جو علی نام ہے اس نے بلک میلر کا لکب دیا لیکن علی کا اصلی چہرہ میں نے آپ کے سامنے لا کے لکھا دیا اب دو چار اور لوگ ہیں جو اس طرح کی کمنٹس کر رہے ہیں آپ کمنٹس کرتے رہے ہیں میں ان کی قدر کرتا ہوں کیونکہ آپ کے جزواتی قدر کرنا ہمارا فرض ہے لیکن آپ جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ مجھے آپ کی تربیت پتہ چلتے کہ آپ کی تربیت کس خاندان سے ہوئی ہے دوسری رہی بات کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جب تک لالچی زندہ ہے تھک باز نوصر باز بھوکھا نہیں بنے گا سیفر ایمان خانی آدی جیسا نوصر باز یہ کبھی بھوکھا نہیں مرے گا جس طرح کی پیل کا ٹائٹل خریدا اب اس کے اوپر جس طرح کی انیسمنٹ لی جا رہی ہے ویڈرال اوپن کیے جا رہے ہیں لیکن میں آپ کو پھر دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ نیب سیفر ایمان خان میازی کے خلاف ریفرن ضرور دائر کرے جا کیونکہ نیب نے عدالت میں یہ کہا ہے کہ یہ بہت بڑا ایک سکیم ہے نیب کی طریق میں میں آپ کو کچھ وائس نور سناتا ہوں ملک نوید کا وائس نور پھر وہ کیپٹن ارسلان جو بنا ہوا ہے اس کے وائس نور جو جس کو آپ نصر باز کو موسن پاکستان کا اپنے لکب دیا اس کے وائس نور اور دیگر میں اگلے پروگرام میں آپ کو راجہ ریاض کا بھی ایک وائس نور سناؤں گا وہ سنیے کہ وہ کس طرح لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گبرانہ نہیں ہے پہلے آپ وائس نور مختلف سن لیجئے جس میں دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں دل جمعی سے کام کریں اور اس چیز کو کش کریں اللہ نے ہمیں اتنا بڑا موقع دیا اتنا بڑا ایونٹ ہوا اور اتنے زبردست ایونٹ کے بعد اتنی بڑی کامیابی کے بعد جہاں پہ ایس آر جی کو اتنا دنیا کے اندر سرا آ گیا ساری دنیا کی میڈیا نے اس کو دیکھا یہ ٹائم ہے ہمارا اس کو کیش کرنے کا کوئی ٹائم ہوتا ہے نا بزنس کلیک کرنے کا یہ ٹائم ہے بزنس کلیکشن کا اس ٹائم پہ اس کو ہائی لائٹ کر کے بزنس کو کلیکشن کریں باقی ہم اس ایونٹ کو اگر کیش نہیں کر پائیں گے تو شاید ہم اپنا نقصان کریں گے جج جو ہے نا جج جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے ان کو یہ پتا ہے کہ اگر بی فوریو کے حق میں بی فوریو کے خلاف یا سیفر امان کے خلاف کوئی فیصلہ دے دیا تو کشمیر پریمیر لیگ کا صدر یعنی کہ جس مین سپانسر سیفر امان صاحب کو کچھ بھی اگر ان کے خلاف یا ان کی انسلٹ ہوتی ہے تو انڈیا پاکستان کا کتنا مزاک اڑائے گا انگلینڈ پاکستان کا کتنا مزاک اڑائے گا امریکہ پاکستان کا کتنا مزاک اڑائے گا یہ چیز سوچئے آپ نے پاکستانی حکومت پاکستانی جوڈیشری پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اب نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے یہ نہیں چاہے گی کہ اس فیصل کو کوئی نقصان پہنچے یا اس فیصل کا کوئی بھی مزاک اڑائے اور اب جو ہے ہر چیز ہمارے مٹھی میں آ چکی ہے مٹھی میں وہ شیخ شامی صاحب کا جو بھی جو کریٹسائز کرنا ہے اس کو باندھ کریں کمپنی کو اس کے اوپر بھروسہ ہے کمپنی اس کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ سپوکس پرسن ہے شیخ شامی صاحب کیسے ہیں شیخ شامی صاحب آپ کے جو گروپس میں میسیجز بھیجے گئے اور پھر آپ کی کمپلین کی گئی آئی ٹیم کو اور آئی ٹیم نے آپ کی آئی ڈی بھی بلوک کر دی گئی اپنے کے کوئی نہیں لے کیا آگا تھوڑا شامی صاحب نے بھی کھا تھوڑا سا آگے خود آنا پڑے گا خدا کی قسم کھا کہ کہتا ہوں کہ پھر آمائی تو ناظرین یہ وہ وائس کلپز تھے مختلف میں نے آپ کو سنوا دیئے لیکن ابھی میں آپ کو مکمل وائس نوٹ اگلے پرگرام میں سناؤں گا اور اور بہت سی ایسی چیزیں سکرین شارٹس مجھے مل چکے ہیں جن میں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے لیکن جس طرح جو شیخ شامی انٹرنیشنل سپوکس پرسن وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں ہنڈی کے ذریعے کام کر رہا ہوں اب بھئی ہنڈی تو غیر کلونی کام ہے آپ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہی کے بعد ختم ہو جاتی ہے کہ آپ ہنڈی کے ذریعے پیسے لے گئے ہیں آپ غیر کلونی کام کریں پھر میں ان ممران کو جو پڑے لکھنی ہیں کپٹن رس اسلام میں بھی یہ کہا تو آپ دیکھ لیئے کہ سادہ لوگ عوام کترہ بے حقوق بناتے ہیں میں نے فیض الحسن چوہان سے بھی صرف الرحمان خان کے مطلق سوال کیا کہ آپ کس کے ساتھ پوٹو آئی ہے تو جناب آپ کیا پروٹیکٹ کر رہے ہیں لیکن فیض الحسن چوہان کے مطلق میں آپ کو ایک ابھی سے پیشنگوئی کر دوں کہ انقریب آپ دیکھتے جائیے کہ جو بی فور یو ہے یا جو ایس آر ہے وہ کس طرف درور بدلے گی ابھی آگیا کہ دیکھتی ہوتا ہے کیا کیونکہ انقریب جو گورنر پنجاب ہیں انہوں نے بھی ایک پریس کانفرس کرنی ہے اس میں بھی صرف الرحمان خان کی اس کے ساتھ پوٹو ہے تو سوال لازمی ہوگا بلکہ فوات چودری سے بھی میں نے سوالے سے پوچھا تھا اب فوات چودری صاحب جب پریس کانفرس کریں گے تو میں وہ سوال جو ان سے کروں گا وہ آپ خود بھی سن لی جی گا اس کا جواب بھی سن لی جی گا لیکن میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں اپنے تمام پاکستانیوں کو کہ خدارہ اپنی حق حلال کی کمائی ان جو صرف الرحمان خان نیازی جیسے نوصر باز ہیں ان میں مت لکھ آئیں کیونکہ ان لوگوں نے سکیم کرنا ہے اور کون جی سکیم جو بھی ہے اس کی زیادہ سے زیادہ لائف اب سے پرہیمان خان نیازی نے کے پیل کے حوالے سے ایک انٹرویو دیا تھا وہ مجھے کسی نے بھیجے وہ میں نے سنے تو میں سوچتا بھی رہا کہ یار آپ نے ہی انٹرویو میں اتنا زیادہ جھوٹ ایک بندہ بول رہا ہے تو وہ پاکستانی عوام سے کتنا مخلص ہوگا لیکن بی پوریو کے ان تمام ممران کو مبارک ہو جن کے ویڈرال ان کو من گئے ہیں اب دیکھتے ہیں تین سو ڈالر سے زائد کے ویڈرال کپ کھنیں گے جبکہ چھبیس اگرس کو اسلام آدھائی کون میں ایسی سی پی کے وکیل بھی دلائل دیں گے نیب بھی اپنی پوری کیاری کے ساتھ ہے لیکن ایک یہاں پہ بات جو سب سے اہم ہے کہ نیب خود کہتی ہے یہ نیب کی طریقہ سب سے بڑا سکیم ہے تو دوسری جانب اتنی جو سماتے ہوئی ہیں اس میں کیا وجہ کہ نیب سیفر احمان خان نیازی کی بیل خاری دنی کروا سکتا کیونکہ یہ لگتا ہے ساری دال ہی کالی ہے سیفر احمان خان نیازی کے قریب بھی جو ان کے ممبر ہیں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے سب کچھ مینیج کر لیا ہے جس نے کپٹر انسان پی بھی اپنے وائس لوگ سنا ہے اب کل کے پروگرام میں آپ کو مزید ایسا سچ آپ کے سامنے لاؤں گا کہ آپ خود بھی احران ہو جائیں گے کہ جو بندہ کہتا ہے میں پاکستانی عوام سے مخلص ہوں وہ کر کیا رہا ہے کس طرح کہاں پہ مینیج کروایا جا رہا ہے کس 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 پارشیں کروای جا رہی ہیں پی ٹی آئی کے کون کون سی شخصیات سیفر احمان خان نیازی کے ساتھ ہیں اور اخلاق تو یہ بھی مجھے مل چکی ہے کہ سیفر احمان خان نیازی پی ٹی آئی کی ان شخصیات کے تمام اخراجات بھی اتھا رہا ہے اس حوالے سے میں نے سیفر احمان خان نیازی سے موقف لینے کے لیے رابطہ کیا لیکن انہوں نے ویٹس ایپ پہ مجھے ولاد کیا ہوا ہے موقف وہ دینے ہیں تو جب وہ موقف دیں گے تو میں اس کو بھی چلاؤں گا کہ آپ پاکستانی تحریف کا نیت کہتی ہے سب سے بڑا افراد کر رہے ہیں تو آپ اس کے مطلب بتائیں کہ واقع ہی یہ سچ ہے بزنس آپ کا فیزیکلی ہے نہیں کبھی کومیٹ بس سرویس بی فور یو کی تھی اب ایس آر کیا گیا کبھی بی فور یو پاور تھا اب ایس آر پاور ہو وہ بن چکا ہے لیکن انقریب یہ پاور بھی ٹھوس کر جائے گی دیکھتے رہے واش ٹائمز اللہ حافظ